آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہے ہیں جس کے تحت اگر آپ کی سمپتی بیبادیت ہے اور آپ کی سمپتی پہ کوئی آکے قبضہ کر لیا مان لیتے ہیں کوئی ایسا بیکتی ہے اب وہ مکان ہو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا مکان ہو کوئی جمین ہے ہے نا لینڈ ہے ایسا جو ایگریکلچر لینڈ ہے یا کسی پرکار کا کوئی دکان ہی ہے بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اب یہ اگر کوئی دبنگ بیکتی کے دورہ ایسا کیا گیا ٹھیک ہے دبنگ جو ہے بل پربک ہو سکتا ہے مان لیتے ہیں کہ بل پربک کوئی بیکتی دبنگ ہے کوئی بیکتی کمجور ہے اب کمجور بیکتی سمجھ کے جو ہے یہاں پہ اس کے سمپتی کو اگر مان لیتے ہیں کوئی قبضہ کر لیتا ہے کوئی کھیتی ہے جس میں وہ کھیتی کرتا ہے یا نا کوئی مکان یا جو بھی ہے تو کیا کیا جائے گا اب کیا کریں گے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے آج آپ کی سمپتی کے پر آ کر مان لیتے ہیں کوئی آ کے قبضہ کر لیا دبنگ طریقے سے آپ کے پاس کیا بیکتی ہے ایک تو ڈیریکٹ ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک آپ جو ہے نیالے میں جا سکتے ہیں لیکن پہلا بھی قلب کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے کیا ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے آپ مان لیتے ہیں کہ قبضہ بہت سارا سال پرانا ہے اب وہ قبضہ بیس سال سے ہے پچاس سال سے ہے سو سال سے ہے کوئی مکان بنا کے بیٹھا ہوا ہے کوئی گھر بنا کے بیٹھا ہوا اس پہ لیکن کچھ ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا مان لیتے ہیں ابھی ابھی آ کے گھر جو گھر ہے اس پہ کوئی قبضہ کر لیا یا آپ نے کسی کو قرائے پہ دیا اور آپ کے سمپتی کو کوئی قبضہ کر لیا آپ کے جو کھیت ہیں اس پہ کسی دبنگ بیٹھتی کے دورہ قبضہ کر لیا گیا کیا کریں گے آپ تو سب سے پہلا بھی قلب آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ پروسس آپ کو کرنا ہی ہے جو نزدیکی تھانہ پر بھاری ہیں ہے نا وہاں پہ ہے نا وہاں پہ ایف آئی آر جرور درج کر بائیں گے یہ آپ کو کرنا ہے عمال لیتے ہیں وہاں سے آپ کا سنبائی نہیں ہوا دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر وہاں سے آپ کا ایف آئی آر درج نہیں کیا گیا تو آپ جو ہے یہاں پہ اس پی کے پاس جو ہے عابدن کریں گے ایف آئی آر درج کرنے کے لیے ایف آئی آر درج کرنے کا جو ہوتا ہے جب آپ کا ایف آئر ریجسٹر ہو گیا تو اس کا ایک ریسیبنگ آپ لے سکتے ہیں وہ ریسیبنگ مطلب ایک پروف ہو گیا کہ آپ نے ایف آئر درج کریا بہت ایسے راج ہیں جہاں پہ اب یہ سسٹم جو ہے آن لائن پرکڑیا کے اتحت کام کرنا شروع کر دیا ہے آنے والے سمیہ میں آپ کو یہ ہر جگہ آن لائن سسٹم ہوگا تو وہاں پہ اگر کوئی ایسا منوانی کرتا ہے کہ آپ کا ایف آئر درج نہیں کرتا ہے تو یہ سمسیہ جو ہے ختم ہو جائے گا کہ آپ گھر بیٹھے اپنا کمپلین جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور جو کمپلین جائے گا اس کو انویسٹیکیٹ کر کے جواب بھی وہاں پہ دینا ہوگا مطلب منسن کرنا ہوگا کہ اس میں آپ نے کیا کیا یہ بیکتی کے دورہ اگر یہ اس طرح کا عویدن دیا گیا تو آپ اس پہ کس طرح سے ایکسن لیے کس کو ایریسٹ کیے کس پرکار کا دھارہ اس پہ لگائے اہت طرح کی باتیں ہیں تو آنے والے سمیم میں یہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو لیکن فیلال جو برتمان میں ابھی ہے سیچویشن اس حساب سے آپ کو یہ کام تو کرنا ہی ہے لیکن آج جو سوال ہم آپ کو یہاں پہ بتانے جا رہا ہے کہ یدی کوئی بیکتی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ایس ڈی ایم اور ڈی ایم کی کیا بھومکہ ہے اور سی آر پی سی کی جو دھارہ ایکسو پہتالیس کے تحت مجسٹیٹ کس پرکار آدیس جاری کرے گا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے ٹھیک ہے بہت بار کیا ہوتا ہے کہ کمجہ سمبندی جب بھی کوئی بیباد لے کے جاتا ہے تو یہ کہہ کے ٹال دیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ سیبل کا ہے اب سیبل کوٹ آپ گئے افسارہ پر کریا ہوا ٹائم تو وہاں لگے گا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں کا پک سنا جائے گا کوئی کبجہ کر کے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کی جیت ہوگی آپ کی سمپتی ہے آپ کی جیت ہوگی لیکن یہاں پہ ہوتا یہی ہے کہ اس لیے کہ یہاں پہ آپ کیس فائل کریں گے اس بیٹھتی کو نوٹیس جائے گا اس بیٹھتی کا جواب ہوگا آپ کے پکس کی گوائی ہوگی جو پرکیریا ہے وہ تو فالو ہوگا ہی لیکن آج جو طریقہ بتائیں گے وہ کیا کرنا سب سے پہلے آپ کو کہ یہاں پہ جو ادھیکار ہے ٹنڈ پرکیریا سنیتا تو یہاں آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ جو ایس ڈی ایم ادھیکاری ہیں ہے نا مجیسٹیٹ ہیں یہ ہوتا ہے کاری پالک کاری پالک مجیسٹیٹ ٹھیک ہے اب ان کے پاس کرنا ہے آپ کو آبیدن آبیدن کریں گے جسے جس کا بیباد ہوگا تو اس حساب سے جو ہے یعنی دونوں پارٹی کو نوٹیس کر کے بولایا جائے گا اور جو جمین کا بیباد ہے مکان کا بیباد ہے دونوں پرکس سے اس کا جو بھی ایک دستہ بیج ہے جمین کا جو کاغذات جس کو بولتے ہیں ہے نا وہ مانگا جائے گا کہ آپ اپنا کاغذات جو ہے یہاں پہ آپ کی ٹھیک ہے سمپتی سب سے پہلے تو پرساسن کو یہ بھیریفائی کرنے کا بھی آدیس دیا جائے گا پہلے بھیریفائی کر کے پلوٹ پہ جا کے بھیریفائی کریں کہ ماملہ کیا ہے اور پرساسن کے دورہ جب پلوٹ پہ آئے جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو بھی قبضہ کر کے کس طرح سے وہ قبضہ کیا ہے اگل بگل کے لوگوں سے جو ہے وہ جانچ پرطال بھی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پرساسن کے دورہ پولیس کے دورہ یہ ریپورٹ جو ہے مجیسٹیٹ کو اپنا مجیسٹیٹ کو بھیجنا ہوتا ہے لیکن آپ کو جو نوٹیس آئے گا اس کے بعد جو کیس فائل ہوا اس میں کاغذات مانگا جائے گا بس یہ ایک جو پرابدھان ہے نا ایسا ماملہ ہے ہے نا تو بس تورنت نیائے پانے کا ایک پرابدھان ہے اب یہ نیائے پانے کا پرابدھان ہے کہ مالت نے کوئی آپ گنڈا گردی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ جبردستی آپ کے سمپتی کو قبضہ کر لیا تو اب یہ گھر بنانے جا رہا ہے تو آپ اس پر روک لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو وہاں سے بے دخل کروا سکتے ہیں اب بنا لیا رہنے لگا تب کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے ادھیکاری جو ہیں آپ کے کاری پالک مجسٹیٹ ہیں ان کا اس میں پاور کم ہو جاتا معاملہ سویل کا ہو جاتا ہے تب ہوتا ہے کہ مکان بن چکا ہے اور ابھی تک آپ کے دورہ کوئی ایکسن نہیں لیا گیا اب وہ مکان پہ جو ہے پھسنبائی ہوگا کہ کس ادھار پہ وہ مکان بنا گیا اس بیکتی جو مکان بنایا اس کا بھی پکس کوٹ میں سنا جائے گا بعد میں فیصلہ دیا جائے گا دیکھیں اگر آپ کی سمپتی ہے تو مکان برا سے برا جتنا بھی برا کنسٹرکسن ہوتا وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن پرکیریا تھوڑا سا وہ لمبا ہو سکتا یہ آپ ترنت جو ہے اگر آپ نیائے پانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بکل پہ ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے جب آپ مجیسٹیٹ کے پاس جو ہے آپ کا ریجسٹر ہوگا مالتیں کسی بھی تو جبردستی اگر مالتیں قبضہ ہے یا جس طرح سے بھی ہے تو مجیسٹیٹ کے دورہ کیا ہوتا ہے کہ دھارہ 145 کے انترگت کربائی جو ہے وہ کیا جائے گا اب دیکھیں جب یہ دھارہ 145 کے تحت جو ہے آدیس جاری ہوتا ہے بہت بار کیا ہوتا ہے کہ دھارہ 144 بھی لگا دیا جاتا ہے 144 لگانے کا مطلب ہے کہ دیکھیں اس پہ 144 لگا ہوا ہے اب دونوں پکچ میں احسان نہیں کوئی دونوں پکچ کچھ نہیں کریں جیسا ہے جیسا استحتیتی ہے وہ ایسا رہنے دیں گے جب تک کسی پر گر کا کوئی فیصلہ نہیں آجاتا ہے تو اگر اس میں مال لیتے ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ دھارہ 145 کے تحت جو ہے مجسٹیٹ کے دورہ جو کاری پالک مجسٹیٹ ہیں ان کے دورہ وہ جو ہے ایک طرح سے پہلے بھیریفائی کیا جاتا ہے اگر لگتا ہے کہ یہاں صحیح میں جو ہے وہ جبران ایک طرح سے غلط طریقے سے سمپتی کو قبضہ کیا گیا ہے تو وہاں پہ اس کو بے دخل کرنے کا آدیس دے دیا جاتا ہے اگر وہ اس کا آدیس نہیں پالن کرے گا تو اس کو پرساسن کے دورہ مدد بھی کیا جائے گا مال لیتے ہیں تھانہ پرباری کے دورہ ہو گیا مطلب جو بھی پولیس پرساسن جو ادھیکاری ہیں اگر ان کا مدد کی جروعت ہے اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا دیکھیں ایک ہوتا ہے بیکتی انکار کیا اب وہ بیکتی لڑائی کو آگے برانا چاہتا ہے تو اس کے پاس یہ بکلب ہے کہ آگے وہ معاملہ سیویل میں لے جا سکتا دیکھیں اگر ایسا کچھ ہے اس کے پاس کسی پر کر کا کوئی دستابیج ہے تو اس کا دستابیج ہے ہی نہیں مجیسٹیٹ کا بھی آدیس ہو گیا ہے تو وہ سب کیس زیادہ چلنے والا نہیں ہے مالت سیویل میں بھی گیا آپ کا جو بھی ریفائی کیا جائے گا تو اس طرح کا کیس خارج ہو جائے پہلے کوئی دستابیج نہیں ہے لیکن دستابیج اگر کوئی بنا لیا جالی بنا لے یا کسی طریقے سے بنا لے کسی سمپتی ریجسٹر کر لی تب یہاں پہ اس سارے دستابیج کو رد کرنے کا جو ایک طرح سے پاور ہے وہ پھر ان کے پاس نہیں ہے پھر وہ سبیل کا ماملہ ہے اور سبیل میں جانائی ہوگا اگر اس طرح کا کوئی دستابیج تیار ہو گیا اور دستابیج کے ادھار پہ بیکتی سمپتی کو کبز کیے ہوئے لیکن کوئی اگر دبنگ طریقے سے اپرادی چھبی کا بیکتی ہے تو آپ کو ترنت جرور نیا ملے گا آسا کرتے سمجھ گیا اگر آپ کو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے سبسکرائب کر جو بیل آئیکن اس کو ضرور دب ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہم